اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تکونو کل لذین کفروا وقالوا لی اخوانہم اذا دربو فی الارض او کانو غزم او کانو غزل لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحی ویمیت وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ فَاعْفُوا أَنْهُمْ وَسْتَفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمَتْ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے آپ کے سامنے آج کی نشست میں میں نے سترمیں رکوع کی چند آیات ایک سو چھپن سے ایک سو انسٹھ تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ یہ اہد کیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے کسی کو اپنا داتا اور دستگیر نہیں مانیں گے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یا ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرنا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ سرکشی کی اور جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل کیے جاتے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں کی حسرت اور افسوس کا سبب اور باعث بنا دیتا ہے ورنہ اصل میں مارنے والا اور جلانے والا جلا اٹھانے والا زندہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے اور وہ تمام تمہاری ان تمام حرکات سے پر پوری طرح نگران ہے لَا اِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتٌ خَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ وہ اگر تم کو اللہ کی راہ میں اور اگر تم اللہ کی راہ میں جان دے دو اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ قتل ہو جاؤ جو تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان تمام ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں وَلَا اِمْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللَّهِ تُخْشَرُونَ اور خَاتُمْ تم کو موت آجائے اپنے بستر پر یا تم قتل ہو جاؤ بہرحال تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اسی کی طرف تم کو اکٹھا کر کے بولایا جانا ہے اور وہیں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اور اے نبی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرمزاج واقع ہوئے ہو تم ان کے لیے تُنْدْخُوْ نَيْهُوْ فَاعْفُواْ اَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَقَّلَ لَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ فرمایا ان کے غلطیوں کو اور ان کے قصوروں کو درگزر کرو معاف کرو اور ان کے حق میں اللہ سے ان کی مغفرت کی ان کی بخشش کی دعا کرو اور دین کے کام میں تم ان کے ساتھ ان کو شریک مشورہ رکھو پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستحقم ہو جائے یا تم کسی چیز کا فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقَّ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ تمہاری مدد پر ہو اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو اور اس کی طاقت اور اس کی حمایت تمہیں حاصل ہو تو کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو تمہیں تم پر غالب آ جائے یا تم کو شکست دے دے اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکتا ہے پس جو اللہ کے سچے مومن بندے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کو اپنے رب پر ہی اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَمَا كَانَا لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلَّ مَنْ يَغْلُ الْيَعْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ ثُمَّ تَوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لا يُسْلَمُونَ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا نہ نبی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں یا اپنے کام میں کوئی ذرا سی بھی لغزش کا شکار ہوں یا خیانت کر جائے اور جو کوئی بھی خیانت کرے اپنے اس منصب کے ساتھ اپنے رب کے دیئے ہوئے پیغام کے ساتھ تو اس خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر کیا جائے گا پھر ہر ایک نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اور خاص طور پر یہ اہد کے پس منظر میں نازل ہونے والی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں کبھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور وقتی شکست اگر کبھی ہو جائے تو یہ یہ بھی تمہارے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے تمہارے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اور تمہیں ہر حال میں اپنے رب کے اوپر توقل کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تمہاری زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہیں اور تمہاری ایک ایک حرکت اس کی نگاہ میں ہے تمہارے کوئی عمل کوئی سوچ کوئی سمجھ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اس شکے سے کام کرے جو اللہ کے غزب میں گھر گیا ہو اور جس کا ٹھکانہ آخری ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے لوگوں میں بدرجہ فرق ہے اللہ سب کے عامال کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ اِذَا بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا حقیقت میں اللہ ایمان والوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا ہے اور ایسا پیغمبر اٹھایا ہے جو انہیں اللہ کی آیتیں اللہ کی باتیں اللہ کی احکامات ان کو سناتا ہے ان کی زندگی کو سوارتا ہے ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالکہ تم جانتے ہو اور اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے تم خالص گمراہی میں مبتلا تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہیں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان اور یقین کا حامل بنائے جو اس دنیا میں زندہ رہ کر اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے حصول کے لیے تگو دو کرے اقول قولی حاضا استغفراللی والکم وسائر المومنی